20 سال پہلے 28 ماہ 1998 کو پاکستان نے چاغی کے مقام پر ایٹمی دھماکے کیے اور دنیا کو خاص طور پر بھارت کو یہ بغام دیا کہ جو ہماری طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا ہم اسے نیستو نابود کر دیں گے اس موقع پر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو جو کہ پاکستان کے مایاناز ایٹمی سائستان ہے انہیں پاکستان کی ایٹمی صلاحیت کا بانی اور ہیرو قرار لیا گیا اور ابھی تک انہیں فادر آف اٹامک باور بھی کہا جاتا ہے دو سو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ کیا پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے کا صحرہ صرف ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے سر جاتا ہے یا اس عظیم اور پاک مشن میں اور لوگوں کے خدمات بھی شامل ہیں خواتی 9 حضرات اس میں کوئی شک نہیں کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان پاکستان کے ہیرو ہیں ہماری آج کی ویڈیو کا مقصد بھی ہرگز یہ نہیں کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے محنت اور قربانیوں کو ہم ڈیگریٹ کریں بلکہ ہماری آج کی ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ باقی وہ تمام لوگ باقی وہ تمام سائنس دان جن کا ذکر آج ہم نہیں سنتے ان لوگوں کی محنت کو بھی سب کے سامنے لائے جا سکے داؤدو ٹیچر میں آپ تمام حضرات کو خوش آمدید کہتے ہیں ابھی تک آپ نے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی داؤدو ٹیچر کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پی بھی کلک کریں تاکہ وہ تمام ویڈیوز بروقت بزرگی نوٹفیکیشن آپ کو مل جائیں جو ہم صرف آپ کے لیے لے کر آئیں گے دوستو آپ سب لوگ جانتے ہیں جب پاکستان نے ایٹمین دھماکے کیے تو پاکستان پر اقتصادی پابندیاں بھی آئیت کرنی گئیں اور امریکہ نے یہ مطالبہ کیا کہ یہ ٹیکنالوجی دوسرے ملکوں کو فراہم کی جا رہی ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو ہمارے حوالے کیا جائیں اس کے بعد آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان لبے عرصے اپنے گھر میں نظر بند بھی رہے جب اس حوالے سے سابق صدر پرویز مشرف سے گفتگو کی گئی تو انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ ڈاکٹر سمر مبارک مند نے بھی اس آپریشن میں اس پاک مشن میں اہم کردار ادا کیا تھا صرف ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو فادر اف آٹومک بابر کہنا مناسب نہیں ہے پرویز مشرف کہتے ہیں کہ نیوکلئر بم بنانے کی کئی اہم سٹیجت ہوتی ہیں اور ایٹم بم بنانے کے لیے یورینیم کی افزود کی ایک انتہائی اہم عمل ہے پرویز مشرف نے کہا کہ یورینیم کی افزود کی میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا کوئی کردار نہیں تھا بلکہ ان کا کردار یورینیم کی انریچمنٹ کی ٹکنالوجی پہ تھا کیونکہ یہ ٹکنالوجی ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے بڑی محنت سے بنائے پرویز مشرف کہتے ہیں کہ یورینیم انریچمنٹ کی ٹکنالوجی یہ لائے اور بہت اچھا کام کیا ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے سینٹری فوجز کے ذریعے یورینیم کی انریچمنٹ کی جاتی تھی پھر اس کے بعد ایٹم بم بنانا تھا الگ ڈپارٹمنٹ جس میں انوالف تھے اس کے بعد میزائل میں فٹ کرنا تھا ایٹم بم کا سائز چھوٹا کرنا تھا تاکہ میزائل میں فٹ کیا جا سکے پرویز مشرف نے کہا کہ پھر میزائل ڈیولپمنٹ ڈیلیوری سسٹم بنایا گیا اور اس میں بہت سارے لیگر سائنس دانوں نے بھی بہت زیادہ محنت کی بہت زیادہ کام کیا پرویز مشرف کہتے ہیں کہ اسی بنا پر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو فادر آف اٹومک پابر کہنا بلکل غلط ہے دوستو اسی حوالے سے ایک انٹرویو کے دران ڈاکٹر سمبر باباد ایک بند جو کہ پاکستان کے مایناز ایڈمی سائنس دان ہے ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان ایک میٹرولوجسٹ ہے جنہوں نے میٹلز کے بارے میں پڑھا کیونکہ ان کی پی ایچ ڈی بیلجیم کی تھی اور ان کی پی ایچ ڈی میٹرولوجیم میں تھی اس میں یورینیم کی افزود کی یہ یورینیم کا کوئی عمل نخل شامل نہیں تھا نہ ہی ان کا ڈپارٹمنٹ یورینیم تھا ڈاکٹر سمبر مبالکون نے کہا کہ میری پی ایچ ڈی ایکسپریمنٹل نیوکلئر سائنس میں تھی جو خالصتاً نیوکلئر پروگرام کے لیے بنی تھی انہوں نے بھی کہا کہ میں نے آکسفورٹ سے پی ایچ ڈی کی سارے تجربات میری سرپرستی میں ہوئے ساری تیاریاں ایٹم مام بنانے کی اور اس آپریشن کی ساری تیاریاں میری سرپرستی میں ہوئیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا ایٹم مام بنانے سے کوئی تعلق نہیں تھا صرف یونینیم کی پلانٹ سے گزار کر انڈریجمنٹ کرنا اور اسے پھر اٹومک انرجی کو واپس کر دینا یہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا کام تھا انہوں نے بھی یہی کہا کہ سینٹری فیوج کی ٹکنالوجی ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے بڑی محنت سے پڑائی اور ڈاکٹر قدیر نے بڑی محنت سے اپنا کام کیا دوستو آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ انہیں سو اٹھانوے میں اس وقت جب پاکستان نے اٹمی دھماکے کیے تو پاکستان کے وزیراعظم نواز شریف تھے اور نظیر ناجی جو کہ ایک صحافی ہیں ان واقعات کے جو شملیب گواد تھے انہوں نے اپنی کولمز میں ان حالات کا ذکر کیا ہے دوستو نظیر ناجی لکھتے ہیں کہ بھارکت نے جب اٹمی دھماکے کیے تو نواز شریف نے دھماکوں کے فوراں بعد ہی اپنے سائنس دانوں اور ماہرین سے مشاورت شروع کر دی صورتحال کا انگامی جائزہ لینے کے بعد انہیں پتا چلا کہ ہمیں اٹمی دھماکے کرنے کے لیے کم از کم دس دن درکار ہوں گے ایسا نہیں تھا کہ تمام تیاریاں کرنے کی ضرورت تھی یہ ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے بمکو لیبورٹری سے لے کر تجربہ گاہ میں پہنچانے اور دھماکہ کرنے تک ایک سال درکار ہوتا ہے یہ ایک سال والا کام پاکستان بہت عرصہ پہلے کر چکا تھا سب سے مشکل کام دھماکے کی جگہ کا تائن اور تجربہ کا تعمیر کرنے کی تیاری تھی پاکستان کے ماہرین نے بلوجستان میں دالے بندین سے کوئی پچیس کلومیٹر اندر سیاہ اور بے بگ پہاڑوں کی آخوش میں ایک پہاڑی کے اندر گہری سرنگ دھود رکھی تھی کمال یہ تھا کہ سپر طاقتوں کی تمام ترجاسوسیوں اور سراغ رسانیوں کے باوجود کسی کو علم نہ ہوا کہ پاکستان نے ایٹمی دھماکوں کی تیاری کہا کر رکھی ہے مکمل کر کے سرنگ کو تجربے کے لیے پوری دھنا تیار کر چکے تھے بلکہ اسی پہاڑی کے ایک دوسری حصے میں ہم نے بطنکوں میں جدید ترین مانیٹرنگ سسٹم بھی لگا رکھا تھا اس میں وہ جدید ترین کمپیوٹر نصب تھے جو کھولی منڈی میں دستیاب نہیں اور کوئی بھی ایٹمی ملک ان کے آلات کی معمولی سی نقل و حرکت پر بھی چکر نہ ہو جاتا ہے پاکستان کی حکومتوں نے ایٹمی میٹریپیل مانیٹرنگ سسٹم کی حصول کے لیے خدا جانے کتنے پاپڑ بے لے لیکن دنیا کی آنکھوں میں دھول چھونکر وہ سب کچھ حاصل کر لیا جو ایٹمی دھماگوں کی صلاحیت اور اچھے بلے نتائج کی جانچ پر کے لیے ضروری ہوتے ہیں مشکل ترین کام یہ ہوتا ہے کہ زمین یا پہاڑوں کی گھرائی میں جب ایٹم بمپ کا تجربہ کیا جائے تو گرد دھماگ کے علاقے میں ایٹمی ذرات اور غبار سے محفوظ رہیں چاگی کے بہار ایران کی قریب ہیں ذرا سی بے احتیاطی بھی ہو جاتی تو ایٹمی غبار ایران کی فضاؤں میں جا سکتا تھا لیکن پاکستانی ماہرین نے اپنے پہلے تجربے میں ہی اتنی محادت اور فنی پختگی دکھائے کہ ہمارے تجربات ہر اعتبار سے محفوظ اور مکمل رہے چھے دنوں کے اندر اندر سائنستانوں کی پوری ٹیم اور بموں کے الگ الگ حصے چاگی میں پہنچا دیے گئے اور وہاں جا کر انہیں مکمل بم کی صورت میں تیار کر دیا گیا یہ سب کچھ مکمل رازداری اور احتیاط سے کیا گیا اندر اندر سب کچھ ہوتا رہا لیکن باہر نواز شریف ملاقاتیوں سے پوچھ رہے تھے کہ کیا خیال ہے ہمیں دھماکے کرنے چاہیے یا نہیں دوستو نظیر ناجی کہتے ہیں کہ ان تمام تر تیاریوں میں محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کہیں بھی نہیں تھے ایٹم بام بنانے کا پہلا مرحلہ یورینیم کی افزود کی کا ہوتا ہے اس کے بغیر ایٹم بام نہیں بنایا جا سکتا ڈاکٹر قدیر پاکستانی حکومت کی پوری بدل اور خفیہ ذرائع سے استفادہ کرتے ہوئے ہالنڈ سے یورینیم افزودہ کرنے کا فارمولا لے آئے تھے پاکستان میں آ کر انہوں نے یہ ٹکنالوجی ہمارے سائنسدانوں تک پہنچائی اور ہم یورینیم کو افزودہ کرنے میں کامیاب ہو گئے یقینا یہ بہت بڑا کارنامہ تھا جس کا تمام پاکستانی سائنسدان اعتراف کرتے ہیں کیونکہ یورینیم کی افزودگی کے بغیر بم بنایا ہی نہیں جا سکتا تھا یاد رہے کہ نظریہ اضافت جس کے تحت ایٹمی تبانائی دریافت کی گئی اور یورینیم کو افزودہ کرنے کی سائنس جو کہ ترقی آفتہ ملکوں میں راج ہے ان دونوں میں ڈاکٹر صاحب نے کوئی چیز ایچاد نہیں کی انہوں نے اپنی ملازمت کے دوران افزودگی کا علم حاصل کیا اور خاکے وغیر پاکستان لے کر آ گئے بہرحال محض افزودہ یورینیم سے بم نہیں بڑتا بم بنانے کی ٹکنالوجی انجینیونگ کا الگ شعبہ ہے اس کے لیے ورکشاپس بھی الگ ہیں اور ماہرین بھی الگ ہیں ان شعبہ کے سربراہ ڈاکٹر سمر ببارک مند تھے وہی تمام ماہرین کو لے کر چاہے گئے اسی ٹیم نے بم کو سرنگ میں نسب کیا اسی ٹیم نے دور پہاڑوں پر بیٹھ کر سارے آپریشن کی نگرانی کی اسی ٹیم نے پہاڑ کے بدن میں بنائے گئے منیٹرنگ ہال میں تجربے کی کامیابی کے گفائب جمع کیے اور اس کے پرفیکٹ ہونے کی ریپورٹ بنائیں اس پوری عمل میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کسی بھی برحلے میں چاہی میں نہیں تھے جب دماکہ کر لیا گیا اور وزیراعظم نواز شریف کو دعوت دی گئی کہ وہ تجربہ گا کے معاینے کے لیے آئیں وہ اپنے قریبی ساتھیوں کو لے کر چاہی کے لیے روانہ ہوئے مجھے بھی اس ٹیم میں شامل ہونے کا اعزاز حاصل ہوا ہم لوگ شام کے وقت کوٹا پہنچے پرنس اورنگزید بلوجستان کے گورنر تھے بیگم اورنگزید انتہائی سلیقہ مند اور مہمان نواز خاتون تھی خیر ہم گورنن ہاؤس میں رات کی خانی کی تیاری کر رہے تھے کہ اچانک ڈاکٹر عبدالقدیر خان بھی تشریف لائے ہم سب انہیں دیکھ کر حیران ہوئے اس حیرانی میں نواز شریف بھی شامل تھے جس سے ادازہ ہو گیا کہ ان کی آمد وزیراعظم کے لیے بھی غیر متوقع تھی اگلے صبح جب ہم طالب الدین کے لیے روانہ ہونے بالے تھے تو میں نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو وزیراعظم سے یہ کہتے سنا کہ میں آپ کے ساتھ جا سکتا ہوں نواز شریف نے حسب عادت بڑی شائستگی اور اہدرام سے انہیں ہیلیکاپٹر میں بیٹھنے کی دعوت دے دی نظیر ناجی کہتے ہیں کہ ہم طالب الدین ائرپورٹ پر اترے تو شہر کے درو دیوار ہمیں مزید حیران کرنے کے لیے تیار تھے جیسے ہی گاڑیوں میں بیٹھ کر ائرپورٹ سے نکلے تو درو دیوار پر ہر طرح ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی رنگین دسابیر کے پوسٹرچ لگے تھے اور ایٹم بم کے خالق ڈاکٹر قدیر خان کے اس حسان عظیم پر ان کی تحسین کی گئی تھی اور انہوں نے تنہے تنہا پاکستان کا دفاع ناقابل تسخیر بنا دیا باقی دنیا میں ایک ریڈٹ دیے جاتے ہیں ہمارے ہاں بیشتر معاملات میں ایک ریڈٹ خریدے جاتے ہیں اس کے مثال پاکستان کا ایٹم بم ہے نظیر ناجی کہتے ہیں کہ پاکستان کی ایٹمی صلاحیت میں بے شمار لوگوں کا حصہ ہے اس کی ابتدا ذرفکار علی بھٹوں سے ہوتی ہے اور تکمیل نواز شریف کی ہاتھوں ہوتی ہے درمیانی عرصے میں پاکستان کے حدث پر بناہ مملکت نے اس میں اپنا حصہ ڈالا زیاؤلہ کا اپنے دور میں اس کام کو آگے بڑھاتے رہے ان کے بعد غلام اسحاق خان آئے انہوں نے بھی یہی کیا اور نواز شریف آئے تو انہوں نے اس عظیم کام کو پائے تکمیل تک پہنچایا ڈاکٹر قدیر کی خدمت کا سب اعتراف کرتے ہیں کہ وہ یورینیم کو افزودہ کرنے کی ٹکنالوجی پاکستان میں لائے اور مقام سائنستانوں کو اس کی تربیت دی اور مطلوبہ مقتال میں یورینیم افزودہ کر کے بم ساز ٹیم کے سپورٹ کر دیا مگر بم ڈاکٹر صاحب کی لیبارٹری میں نہیں بنا تھا بم الہدہ فیکٹری میں تیار کیا گیا یہ کام ایک دوسری ٹیم نے انجام دیا ڈاکٹر صاحب کو آرڈٹ کے بغیر جو وفن فنڈز مہایا کیے گئے تھے ڈاکٹر صاحب نے ان کا ایک بڑا حصہ اپنی تشکیر پر صرف کیا میڈیا تھی کچھ لوگ ششن میں اتھارے گئے انہوں نے یہ ڈیوٹی ایسے انداز میں انجام دی جیسے وہ سب کچھ ڈاکٹر صاحب کی عقیدت میں کر رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کو ہیرو بنانے کے مہم پر جتنے بھی لوگ معمور تھے انہیں بیوشا صحافت سے وابستہ تمام قابل ذکر لوگ جانتے ہیں کہ انہیں کسی سے بھی مفت کی عقیدت نہیں ہوتی انہیں لوگوں نے ڈاکٹر صاحب کو خطابات سے نوازا اور انہیں پاکستان کی ایٹم بم کا خالق ثابت کرنے پر ایڈی چھوٹی کا زور لگا دیا اسی شہرت کی بنا پر ڈاکٹر صاحب نے سماجی سرگرمیوں شروع کر دی اور بم کے خالق کے منصب پر زبردستی پراجبان ہو کر بیٹھ گئے نظیر ناجی کہتے ہیں کہ ڈاکٹر عبدالقدر خان نے قابل قدر کام کر کے اس سے کہیں زیادہ فوائد حاصل کیے انہیں بے حساب دولہ دی گئی جو غریب پاکستان کے خون پسینے کی کمائی تھی انہیں سربراہ مملکت جسی پروٹوکول اور مراد دی گئیں انہیں دنیاں بھر میں خرچ کرنے کے لیے بے حساب ذریعہ مبادتہ دیا گیا مگر وہ اس پر بھی مطمئن نہ ہوئے اور ایٹمی رازوں کو آئی دوار بازار لگا دیا جس کی وجہ سے پاکستان پوری دنیا میں بدنام ہوا بلکہ ہمارے ایٹمی احساسے تک ختم میں آگئے پاکستانی قوم نے کسی دوسرے ملک سے ایک ایٹمی راز لے کر آنے کے عوض جو کچھ ڈاکٹر صاحب کے قدموں میں نچھاور کیا اس کی مثال نہیں ملتی ایٹم بمپ اور یونیلیم کی افزودگی کے حقیقی موجودوں کو بھی وہ کچھ نہیں ملا ہوگا جو کچھ ڈاکٹر صاحب کو دیا گیا اس کے باوجود ان کی خواہشیں پوری نہیں ہوئی اور جو ان کی خواہش پوری نہیں کرتا وہ اس کے خلاف ہو جاتے ہیں ایک عرشے سے وہ سر براہ مملکت کا مند سب بھی مانگتے رہے خواتین و حضرات یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی آپ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں اور اپنے چاہنے والوں سے شیئر بھی ضرور کریں گے ہم یہ بھی ہوئی کرتے ہیں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کے علم میں اضافہ بھی ضرور ہوا ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی پسند کی کوئی ویڈیو لے کر حاضر ہو تو آپ ہمیں اپنا پسندیدہ ٹوپک کومنٹ سیکشن میں جا کر لکھ پیجئے ہم آپ کے بتائے ہوئے ٹوپک پر آپ کی ویڈیو لے کر حاضر ہو جائیں گے اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھئے گا اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھے گا ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ